دشمن کا انتخاب اس کی ذیانت دیکھ کر کرو ایک محبتی دوسری محبتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی آپ جو نہیں جانتے اسے دوسروں کو مس سکھائیں سبر کرو چاہے ہر دروازہ باندھی ہی کیوں نہ ہو جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے ان سے محبت کا نارسوائی کا سبب بنتا ہے مشکل وقت میں سبر سے کام لیں کیونکہ اس کا سلح بہت بڑا ہے درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتھوں کو گرنے دو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے زیادہ خوبصورت ہیں اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جتک کہ یہ کھول نہ جائے آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں اس سے آپ اپنی قدر ظہر کرتے ہیں اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو مفلس کو سلام کیا کرو دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی اگر یہ تین اصول اپنا لو سب سے مقبول ترین و زیفہ استغفار ہے ان لوگوں پر کبھی بھی اتباع نہ کریں جو آپ کو دوسروں کے دعاست بتاتے ہوں اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لئے یہی کافی ہے پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں اس باب کے سامنے اکڑ کے مت چلو جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ریز کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کرو کیونکہ ریز انسان کو اگر ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا ہو نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت تک جب تک وہ تمہاری تعریف کرنے لگے صبح کے نین انسان کی راتوں کو کمزور کرتی ہے منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیدے تک سویا نہیں کرتے انسان کی فطرت کوئی نہیں بدل سکتا یہ صرف روح بدلتا ہے چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہش ہیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں غلطی اوسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے نکموں کی زندگی کے دوسروں کو غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے جو شخص بغیر تیاری کے قبر میں داخل ہوا گویا وہ بغیر کشتی کے سمندر میں داخل ہو گیا لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا بحث بنتی ہے لوگوں کو ہمیشہ اپنی خاموشی سے خوف زیادہ کرنا سیکھو حسد کا جذبہ احساس کم تری سے پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو بھٹیاں سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے اس سے اگتے ہیں انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیس سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے سب سے زیادہ قابل نفرات وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے تمہارے رشتے دار تمہارے خلاف ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم ترقی گیراہ پر گامزن ہو جب سوئے اقل سے بڑا اور باتیں اقل سے بڑی ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ سورج غروب ہونے والا ہے معاف بار بار کرو لیکن بھروسہ ایک بار کرو ہر خوشی کے پیچھے ایک درد جید و جہد اور مصیبت ہوتی ہے جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چوڑیوں کی طرح نرم ہوں گے زندگی میں آگے پڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حض سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے دوسروں کی دنیا کو جہنب بنا کر سائیدوں میں جنت دھوننا چھوڑ دو امید کبھی مت چھوڑنا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ مقصر رہو لیکن ہمیشہ مخلص رہو